بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین عمران خان صاحب نے پچھلے سال ایک آئیڈیا دیا تھا بزنس آئیڈیا دیا تھا جس کے اندر ایک تو مرگی انڈے اور چوزے کا آئیڈیا تھا اور ایک آئیڈیا تھا ان کا کہ انہوں نے کہا تھا کہ نا جو نارملی لوگ جو ان سے ہوتے ہیں بھینسوں کے جو فیمیل ہوتی ہے بچہ اس کو تو رکھ لیتے ہیں اور جو کٹا ہوتا ہے اس کو زیادہ کر دیتے ہیں یا اس کو اس کو مار دیتے ہیں وہ کیونکہ وہ خوراک بھی کھاتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ اس کو پا لیں اور اس کو گوشت کے لیے پا لیں جن لوگوں نے یہ کام میں ابھی سے آج صرف میں اس کی بات کرتا ہوں کہ مرگی انڈا اور چوزے کی بات کرتا ہوں میں نے پچھلے ایک ڈیڑھ ہفتے سے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جن لوگوں نے عمران خان صاحب کی اس اسکیم کے پر عمل کیا وہ آج کہاں کھڑے ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے کام کی ہیں میں نے یوٹیوب کے پر مختلف لوگوں نے اس پر ویڈیوز بنائی ہوئے ہیں اور بقیدہ یوٹیوب کے پر چینلز بنے ہوئے ہیں جو لوگ اس کام کو کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں نے یہ نام نہیں لیا کہ یہ ہم نے آئیڈیا ہے عمران خان صاحب کے آئیڈیا کے بات شروع کیا لیکن لگتا یہ یہ ہے کسی نے چھ مہینے پہلے شروع کیا کسی نے سال پہلے شروع کیا وہ آٹھ مہینے پہلے شروع کیا جن نے سال پہلے شروع کیا آج وہ دو لاکھ سے تین لاکھ روپے مہینے کا کمارے ہیں جن لوگوں نے تھوڑے پیسوں سے شروع کیا جیسے کہ انہوں نے اپنے گھروں میں سٹارٹ کر دیا چھت کے اوپر انہوں نے پنجرے بنا کے وہاں پہ مرگیاں پالنی شروع کر دی آج وہ بھی تقریباً پچاس ہزار سے ایک لاکھ روپے تک آرام سے کمارے ہیں اور چند ہزار روپے انہوں نے اس میں انویسٹ کیے جیسے کہ کسی نے بیس ہزار انویسٹ کیے امران خان نے تو بلکہ مرگیاں بھی اور میل اور فی پل بھی فری میں شروع میں دی اور یا سستی قیمت میں دی جس سے لوگوں نے شروع کیا میں اس دیکھ کے حیران ہوا کہ جتنے لوگوں نے بھی یہ کام شروع کیا وہ سیکسیسفل ہوئے اور آج ان کے اور یہ وہ لوگ ہیں خاص طور پر نوجوان جو یونیسٹریز میں پڑھتے ہیں کالیجز میں پڑھتے ہیں انہوں نے شروع کیا بہت سارے لوگوں نے ان میں سے جو یونیسٹری میں بھی جا رہے ہیں کوئی کمپیوٹر سائنس کے اندر ہے کوئی انجیننگ کر رہے ہیں انہوں نے اپنے گھروں کے اندر کام کیا اور اپنی پوری جو فیس ہے وہ بھی نکالتے ہیں اور گھروں کو بھی چلا رہے ہیں کئیوں کو میں دیکھا نوجوانوں کو جن لوگوں نے اپنے گھر کے مسائل کو ٹھیک کیا اپنے باقی کام چھوڑ دیے اور اسی کام میں لگے اور اس طرح سے انہوں نے دیسی مرگی کا جو کارباز شروع کیا اس کے اندر ان کو ان کو کئی گناہ پرافٹ ہوا یعنی کہ اگر انہوں نے ایک لاکھ سے شروع کیا تو آج ان کے پاس جو باقی چکن بچا ہے یا مرگییں بچی ہیں بیچنے کے باوجود بھی پانچ سے چھے لاکھ کہ ان کے پاس سرمایہ موجود ہے مرگی ہیں انڈوں کے لئے کیونکہ انڈے بھی اس کی مہنگیں بکتے ہیں اور اگر انڈے ہی پیدا اگر ان کو سو مرگییں ہوں تو آپ تقریباً اسی نوے انڈے روز کے لے سکتے ہیں اور وہ اچھی قیمتیں بکتے ہیں تو یہ ایک اچھا آئیڈیا تھا تو میں نے کہا کہ یہ ضرور میں بتاؤں لوگوں کو کہ یہ آئیڈیا عمران خان صاحب نے لانچ کیا پھر اس کے بعد لوگوں نے بڑی مخالفت کی لیکن میں ہی اس بات کو سمجھتا تھا کہ میں یہ نہیں کہہ عمران خان صاحب کے ہر بات ٹھیک ہے لیکن یہ آئیڈیا جو تھا اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں جو بھیڑوں کا بھی آئیڈیا ہو اور بھیڑوں کے لیے بھی حکومت کرے تو بھیڑ کے اندر بھی بکریوں کے اندر بھی بہت پرافٹ ہے کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پیشہ تھا وہ بھی یہ کام کرتے تھے دیفنیٹلی دیفنیٹلی ان کاموں میں برکت ہے اور اس کام کو صرف اس نظریے سے کہیں کہ خدا کے رسول نے بھی یہ کام کیا جس سے انشاءاللہ تعالی برکت ہی برکت ہوگی اور ابھی جنہوں نے کیا ہے یہ وہ سیکسیسفل ہیں اور خوشحالی کی زندگی گزارے ہیں اگر کن لوگوں کے پاس پاکستان میں یا کہیں بھی دنیا میں رہتے ہیں پاکستانی اگر ان کے پاس جگہ ہے چھتوں پہ کیونکہ کینیڈا کے اندر رولز اور ریگولیشن بڑے سخت ہیں میرے اپنا دل چاہتا ہے میرے گھر میں کافی جگہ ہے لیکن میں نہیں کر سکتا اس کے لیے خاص فارم ہونا چاہیے گورنمنٹ سے اجازت لینی چاہیے اس کا لیسنس ہونا چاہیے یہ چیزیں یہاں کینیڈا میں اور یورپ میں تو ہیں لیکن پاکستان میں اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کہیں پہ بھی یہ کام شروع کر سکتے ہیں اور ایک بہتری رسک کما سکتے ہیں عزت کے ساتھ حلال رسک کما سکتے ہیں اور یہ آپ اگر آپ نے نہیں کیا اور آپ پریشان ہیں چند ہزار سے آپ بھی یہ کام شروع کر سکتے ہیں اور بہت اچھی روٹی کما سکتے ہیں اپنے گھر کے لیے اور گھر میں اگر انڈے بھی جوں سے اگر آپ کو ملیں تو وہی اگر آپ صرف بیچے ہیں تو اس سے آپ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں اگر اچھی نسل کی آپ کی مرگی پا لیں گے تو اور اس کا انڈا بھی میں تو اندازہ لگا ہے پندرہ پندرہ سو کا انڈا بھی بکتا ہے جو اچھی نسل کی مرگی ہیں باقی انڈے تو ہوتے ہی ہیں سو 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 کا بکتا ہی ہے پھر چوزیں نکلوائیں یہ اس پہ بڑھتے چل جائیں اور کارمار کو ترقی دیں بارال یہ اچھی خوشی کی بات ہے اللہ تعالی میرے ملک کو سلامت رکھے لوگ باعث روزگار ہوں اور خوشحال ہوں اسی میں ہماری خوشی ہے ناظرین اگلے پرگام تک کے لئے اجازے دیجئے گا اللہ حافظ و ناظر ہمارا پرگام پسند آئے اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے موسیقی موسیقی